بڑی میر بانی تشریف لائک آئے جے کرتوں دی اٹھیں نیساں پڑے دن رائے جے بڑی میر بانی تشریف لائک لاہور سے افسوسنا خبر آئی ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور ادھاکارہ زمورد خان کا کینسر کے باعث سے انتقال ہو گیا ادھاکارہ طویل اٹسے سے کینسر جیسے محلک مر سے لڑ رہی تھی اور آخر کار جان کی بازی ہار گئیں زمورد خان اس وقت لاہور میں زیر علاست تھیں کچھ سرسا قبل ادھاکارہ کی بیٹی پریہ خان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو لاہلاز قرار دے دیا انہوں نے شو بیس برادری سے ناروہ رویے کا بھی شکوا کیا تھا کہ ان کی والدہ کے مشکل وقت میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ کسی نے فون کر کے بھی ان کی والدہ کے بارے میں نہیں پوچھا زمورد خان نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں ادھاکارہ زمورد خان پنجابی اردو اور پشتو فلموں کے علاوہ سٹیج پر بھی کافی راز کر چکی ہیں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت سی اچھی اور قابل تاریف فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے ان کی لازوال ادھاکاری کے باعث ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا زمورد خان کی بیٹی پریہ خان نے اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں بتایا کہ ان کی والدہ کینسر کے مرز میں مبتلا ہیں اور ان کا مرز اس وقت لا علاج ہو چکا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں انہوں نے بے شمار علاج کر آیا انہوں نے کیمو تیراپی کرائی آپریشن کر آیا مگر ان کا مرز ٹھیک نہیں ہوا اب ڈاکٹرز نے ان کی بیماری کا کوئی مزید علاج نہ کرنے کا کہا اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بس اللہ پاک سے دعا کریں تیرا خان سے جب ساتھی فنکاروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے لے کر نہیں کھاتی میں کسی کا نام نہیں لوں گی مگر یہ بتا دوں کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہمیں کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں انہوں نے تمام شو بیس خصوصاً سٹیج ادھاکاروں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے گلے شکوے کیے انہوں نے کہا کہ والدہ کی بیماری میں ان کے ساتھ رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شو بیس سے بریک لی جب ان کی والدہ کو کینسر تشخیص ہوا اس وقت ان کا کریر عروض پر تھا مگر انہوں نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ اب بھی اپنی ماں کے ساتھ تھیں اور ان کی خدمت کر رہی تھی کیونکہ مشکل وقت میں انہیں سب کی ضرورت ہے اور وہ سب اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی